وعلا آبائهی فی حاضر سعد و فی کل سعد و لیم و حافظا و قائدا و نصرا و دلیلا و عین خطا تسکلہو ارزکا تون و تمتیو فیہا تبیلا یا رب محمد و عالم خمد و عجل فرجخم یا مولادی یا فاطمتو غیسینی ادرک یا رب الحسین بحق اللہ حسین عشو صدر الحسین بظہور اللہ حجہ اللہم عجل ذہو با امام اللہ حق بے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی عمری و اخل اللہ اقتتہم باللسان یفقہو قولی خداوندہ عزت اعلی محمد نوستہ عظیم عبادت قبول فرما بانیان مجلس بھائی فیاز نا دے بزرگاں چاچہ غلام حسین بھی محنت اکھا ہوئی سے دیگر بھائیاں دے محنت اکھا ہوئی سے لنگر یہ نیاز محل قبول فرما فرش عزا مالک قبول فرما بے فیاز دے والے دے بزرگوار دے دراجات بلد فرما جے 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 محمد والے محمد عزت و عظمت نوستہ مروم مغفور وسیم عباس دے دراجات بلد فرما نا دے منازل کبر منازل برزخ منازل آخرہ آسان فرما قبول نو تحت نگاہ وسط اتا فرما صفات محمد والے محمد صفات سیدہ سلام اللہ علیہا نصیف فرما محمد والے محمد عزت و عظمت نوستہ میں بہنید بزرگوار دے رجز کے حلال جبرکت اور غصت اتا فرما خطباز آکرین دی بڑھائی مالک قبول فرما میک ایک دریو ٹیبت فیل امام زمانہ اپنے اندربار جبور بطن اللہ قبول فرما جتنے مومنین مومنات جتہوں جتنے قدم چلکے اے نیاز سلم مالک قدم قدم تے عجرِ عظیم اتا فرما جو مبارن مالک صدقہ بھی مارے کر ولادہ صحیحتِ کلی کاملا و عجلہ اتا فرما جو مومن بے ولادن مالک شہزادہِ علیہ سغردِ خالج علی دا وستا ولاد نرینہ اتا فرما جو مومن مقروضِ نمہ میری زا دا وستا کرزِ دور فرما جو بے گناہ قیدیم امام موسیٰ قاظم دی چودہ سال بے گناہ قید دا وستا رہے ہی نصیف فرما دیگر مرہومین مومنین مومنات دے دراجات گلند فرما مالک برا شب زمانہِ حر شریف دے عزت محفوظ فرما حاضرین مزرگاہ باپ میں اکیر سمائد تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ محفوظ فرما سنو اپنے اپنے واجبات ادا کرن دی جررت عطا فرما محرماتِ شرائیتوں بچن دی توفیق عطا فرما محمد والے محمد عزت و عزمتہ وستا بھائی فیاز دیر اس کے حلال جبزرگندی رس کے حلال جبرکت عطا فرما انہا بھائیاں بزرگندی عزت عبرو مال جان دی محفظت فرما بھائی دیر مالک تمام پریشنیاں دور فرما مالک لکھا دی کا دعا ہے وارش زہرہ منتقی مکربلہ امام زمانہ دے ظہور استعجید فرما سنو اس کا بی البناش مولد زیارت مشرف ہو سکتا یا می اکبل الیسیر و یا فون الکسیر بجاہ محمد و عالی الاتحال بفضلکہ برحمتکہ یا رحم الراحمین باوز بلند صلوات امام زمانہ دی آمدو سلمتی وستبھی باوز بلند صلوات سلیلہ محمد بیماران دی شفایہ بی وستبھی باوز بلند صلوات مرہومین مومنین و مومنات بلندی دراجات وستبھی باوز بلند صلوات نعرے تکبیر مربانی جی نعرے رسالت نعرے حیدری شکریہ حسینیت یدیدیت محمد و عالی محمد دی جمی دشمنات لانت سیدہ سلام اللہ علیہ دی دشمنات لانت ایک ایسی سلوات پڑھو امدلش معطر ہو جائے ماشا اللہ اہلا حبل و لہا قوواتا الا باللہ العلی جلال عزیم اعوذ باللہ ام من شاید تاؤن اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشبون اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیل او فبضو ملیل اللہ ان اللہ بصیرم بالعباد بلند صلوات محمد و عالم اللہم نبیر قلوبنا ببنائیتی علم محمد صلوات و سلاة و سلام محمد 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 اس خالے کے قریب انہوں جھکن لگ بنجے اس دی ربو بیت اچھ وادہ نہیں کوئی نہ جھکے اس دی ربو بیت اچھ گھاٹہ نہیں میرے بھائی میرے بزرگ میرے قدردان وادہ گھاٹہ نفہ نقصان اس نو تھیندہ جڑا کسے دا مفتاج ہوئے پوری کہنات اس خالے کے قریب دی مفتاج ہے او کسے دا مفتاج نہیں چکے بزرگوں جڑا مفتاج ہوندے او خدا نہیں ہوتا توجہ ہے جی اللہ اللہ کے عبادت ہے مفتاج عبادت ہے نو ساڑی نماز دا مفتاج ہے نو ساڑے روزے دا مفتاج ہے نو ساڑے حج و زکاة دا مفتاج ہے کہ بلا جی اصلا نماز پڑھ دے ہیں تو اصلا اپنی بندیائی زہر کر دے اس خالق دی بندگی کر کے کوئی کوئی ساڑا مالک ہے جس دی اصلا بندگی کر رہے ہیں گلوکی یہ کرنی مضرور ہے جو اس کی بندگی کرے وہ بندہ ہے جو اس کی بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں کوئی اور چیز ہے وہ کیا ہے وہ کون ہے جو اس کی بندگی نہ کرے وہ بندہ نہیں تو کون ہے کیا ہے اور قرآن کو لپسنے مفتی صاحب دی موجود کی ہے میں کوئی خطیب زاکر عالم دہا نہ ایک تفلے مکتب حمر دی حیثیت ایک بزرگن و سعادات و مفتی صاحب نے ایک سبق کی جناج صاحب تو انہیں سڑا رہے ہیں مالک تواری زندگی دراز کرے مالک تواری سلامت اگر اس کی جو بندگی نہ کرے شاہ جی وہ بندہ نہیں تو کیا ہے اور قرآن کو لپسنے سورہ جمعہ خالق ارشاد فرمارے کما صلیل حمار یحمل وصفارہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظاہرن تو انسان ہیں لیکن ان کی مثال گدھے جیسی ہے مالک تواری زندگی دراز کرے تو بہت ہی جلدی جناب تھی زحمت تمام کرنے پھر درود و سلام ہے انہا پاک و پاکی زاب مقدس حسنیتے جنا نو خلق کرن دے بات جنا دے درود پڑھن تے خود لا شریک بھی شریک ہے ہر مقام تے چودہ نے اللہ نو منوایا اس مالک نے چودہ نو منوایا اللہ پہ آدھے نماز میری پڑھے نا جدہیں پڑھے سیہ پڑھے سنی دیو بند پریلوی اہلِ حدیث وحابی جتہاں بھی پڑھیں واجب پڑھیں سنت پڑھیں نوافل پڑھیں گھارچ پڑھیں مسجد پڑھیں خانہ کابچ پڑھیں اللہ پہ آدھے میری نماز اگر انہاں چودہوں دیتے ہیں درود نہ پڑھے ہاتھ تیری نماز چاکے ترے موت پارے سے مروانے جی مروانے جی مروانے جی شکریہ یہ آیا مروانے جی مروانے جی شکریہ بہت ہی کتنی عظمت ہے کی بلا شاہ جی محمد والے محمد دی ذات کتنا مقام ہے چودہ دا میں کوئی ایک چھوٹا جی علاقے دا بندہ چا سلام کرے میں چھلین دا نہیں میں پھوت بنا کے ٹردہ غریب دا ہتھ نہیں لیندہ اندھے پھٹے پرانے کپڑے باٹے دی جتی میرے گتا سلام دعا ان بڑے بڑے لوگا نال نازم نال چی ارمین نال ویسی ارمین نال جانمل کونسلن زاہد کی سیرند کو نگاہ کم سے نہ دیکھ ساہد کی اس کی بارگاہ میں تو پسند دیکھ وہ میں کوئی چھوٹا جی علاقے دا بندہ چا سلام کرے میں جھلی دا نہیں میں پھوت بنا کے ٹردہ غریب دا ہتھ نہیں لیندہ کیا زمانہ عزمت اللہ محمد دا مقابلہ کر سکتے جہنے دے ہوتے اللہ بیٹھا درود پڑتے ای آئے مہربانی شکریہ جہنے دے ہوتے بیمیسل بیٹھا درود پڑتے تو میرے بزرگین زیادہ دیرزا مدینی بزرگین تو بہت ہی جلدی چکے بھائی یہ میرا حاضری ہائی باجب ہی ساڑے اٹھے چکے گھارت ہے جو ہکے فیرل یا ہک ہے تو بزرگین عرصہ دراز تو دوائی دے اندر سکھو بلہ کسے آج تنی لالچ رکھے نہیں نہ ہے نہ لالچ بستے آئے ہیں دو چار جملے الیمامو امامن ولوکانا سبیحا امام امامو دے چے جائے مادی جھولی اچھ کیوں نہ ہوئے ان نبی یو نبی یور ولوکانا سبیحا نبی نبی یوں دائی چے جائے مادی جھولی اچھے کیوں نہ ہوئے ممبر تووے تاں امام مسجد چووے تاں امام مسلط ہووے تاں امام میدان چووے تاں امام مادی جھولی ہاتھ نہیں بننے ہاتھ کھول کے ہائے داری مربانے جی مربانے شکریہ تواجب فرمائی دیں زمانے کہیں آکھے جی علی مشکل کو شاہ ہے کہیں آکھے جی علی مشکل کو شاہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہیں آکھے جی علی موجود ہائی تاں مشکل کو شاہ ہائی علی ٹرگے اپنے اصلی وطن تاں مشکل کو شاہی ختم نہ میرے بھائی میرے بزرگ میرے قدردام جب تک اللہ دا دین باقی ہے جب تک قرآن باقی ہے نبی دا قلمہ فرمان باقی ہے علی مشکل کو شاہ ہے ایک چھوڑ کتاب اس نے حوالہ دے کہ کوئی جملہ گوشت گزار کرنے اٹھویں جملہ مسائب تاں پڑھنے ساری ایک کتاب ہے کبلا جی توفت و سائمین عبداللہ موسی موسیانی ایران دے عالم دین کبلا جی انہیں لکھئے علام موسیٰ بیگ نجفی علی الرحمہ اتھو اپنے ملاہور علی انہ نے اس دا ترجمہ کی تا توفت و سائمینی یعنی روز داران دا توفا ٹھیک ہے کتاب دا اس دے ویچھ انہیں پینڈ خجور دا ذکر نہیں کی تا سموسے پکوڑے دا ذکر نہیں تا وہ جو ہے انہیں مہربانی جی انہیں اس کتاب دے ویچھ جو روز داران دی فضیلت رسیلی ہے انہیں دے ویچھ انہیں نے کوئی جملہ لکھے ہیں انہیں لکھے کوفا و نجف دے درمیان ایک بستی ہے اس بستی دے ویچھ توجہ ایک عبداللہ نامی پندہ ہے اس نے ایک ہمسائے جس دا نام زاہر عبادت گزار عبادت کرنے والا وہ جڑا بدلے اور عبادت کریں دا ہے ابھی میں ڈٹھے ہیں وہ جڑا ساڑا ہمسائے ہیں عبادت گزارے وہ ہار ٹیم اللہ دی عبادت مصروفے کوئی لمحہ ایسا نہیں جڑا اللہ دی عبادت ہے نہ ہوئے میں حیران رہاں میں کہ یقیناً اس بندے دوتے کسے مبلغ دی تبلیغ دا اثر ہوئے ہیں جڑا ایڑا وڈا عبادت گزار پڑے ہیں کڑا کوئی موقع مل سی میں ہی دیکھوں پچھ سا جو کہڑے مبلغ تیرے اُتے تبلیغ کی تھی ہے تو ایڑا وڈا عبادت گزار پڑے ہیں بس ہیک لیے آڑے جن میرے روز آئی تے صبح دا ٹائم میں اپنے گھاری چھو نکلے ہیں جلدی باہر بھئی لازا پہلے وینا مانکے مسجد اچھ بہسا کوئی تصویح پڑھ سا مسجد نہ لے بندیاں سیر تلے سٹلے بھئی نماز مومن اللہ مروانہ اللہ مروانہ اللہ مروانہ اللہ مروانہ اللہ مروانہ داڑے سوڑے سوڑے زاکر سن دے بیٹھے نماز روزے دیتے مسالے آلی گل چھڑی جس طب جو ہے میں تھوڑی جملائے دے گبرداز کرائے جی مولاد زندگی دراز کرے مولاد وریزت نماز ہے بھی علی والد روزہ ہے بھی علی والد اللہ نے جڑا ہی اچھے کام دا حکم رہی تا ہے مفتی صحب دی موجود کی اللہ نے جڑا ہی اچھے کام دا حکم رہی تا ہے شادی مومن نو خطاب کی ترس یا ایوہ اللہزین آمنوا تقوا اللہا یا ایوہ اللہزین آمنوا ایزا نو دیلی صلاة یا ایوہ اللہزین آمنوا جو ہے یعنی مومن نو خطاب کی ترس مومن کون ہے قرآن اشارہ کی تفسیر اگو سارا ترجمہ مصطفیٰ دس ہے اور رسول دی بارکہ چویں یا رسول اللہ عید زمانے چھر بندہ مومن کھڑا سا رہے دے کسے دے متھے تے لکھو اے بھی مومن سو پہچاندہ ہوئے بھی مومن کون ہے نبی فرمائے میں جنگ خندق دے دوران واضح کی تے جائیں ولی علی جارے عمر ابن عبد ورد مقابلے تھے لوگ آنکہ حیدر جارے ہیں صف در جارے ہیں بہادر جارے ہیں میں نے کہیں نہیں باردل ایمان اللہ کل کفر کل ہی جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یہی کل ایمان ہے جو علی کو مانتا ہے وہی مومن ہے حیداری مربانی جی شکریہ بزرگو مالک زندگی دراز کرے مولا اس طرح اللہ اکبر مربانی جی لازہ میری گالی آ دے لازہ پہلے وینا مسجد جبا سا کوئی تصویح پڑ سا ویسے ہی رجب المرجب دا مہینے عظیم سواب معصوم فرمائے دنے اتنا عظیم مہینے جڑھا بندہ چاہدے کہ میں زندگی دیکھو نہ ماف کراما معصوم فرمائے دن جمعہ رات جمعہ تے ہفتہ ترائے دن روزہ تا رکھے یہ میں سمجھے دنیا تے جب یہی آج ہے رجب المرجب دا عظیم مہینہ حرمت اللہ مہینہ اللہ اکبر اور معصوم فرمائے دن یہ وہ مہینہ استغفر اللہ اسحالو توبہ یہ توبہ کا مہینہ ہے مومن کو چاہیے کہ ہر وقت استغفار کریں کم و بیش ہزار مرتبہ کول شریف دی تصویح پڑے سورہ توحید تھی گبرات نہیں گئے اللہ اکبر آدھے میں نکلنا باہر مقامت ورحی زحمت آدھے میں نکلنا باہر جو بینہ لازہ مسجد جو بجباسا اوجڑا عبادت گزار زائد نامی بندہ عبادت کرن والا او بھی نکلائے مہین بڑا خوش سوئے بھی سوننے تو سوا گا انتظار ہے چاہاں چاہید بندہ اے بھی جمہ پڑھن پائے تو ساں گھبران نہ گئے کرو نماز دنا میں قرآن کوئی نہیں چاہاں منا توارے کلو اللہ اکبر توہ جو ہے جی چلو اس فرمان مولا دا سونا چھوڑا کبلہ جی مولا فرمین دے نے جڑا اساں چوڑا دے منانا لے پر روز جمہ جمہ دنی یدہ غسل چکرے اساں دی ولاد صدقے جمہ دے سلکے اللہ ان دی زندگی دے گناہ معاف کر دے سی اللہ اکبر ادھے میں جڑا نائمیں نال تھی یا میں اکھے ویندہ شہدے بھی ادھائی پہ مائمیں نال تھی یا میں سلام دعا حال فالہ چاہدے ویندے پیاسے تے اگو آگیا پانی دا تالاب اس زمانی جو موٹرا نلکے کوئی نا نہندے تے پانی دا ہائی تلاب بتو کچھ لوگ غسل پہ کریں دے کچھ غزو پہ کریں دے ان میں آکے میں غزو کر لما اس آکے تم غزو کرلا تے میں جمہ دا غسل کر لما جلیو غسل کرنے گئے نا تا اس کمیز لہائی چولا لہائی جلیو اس چولا لہائی نا کمیز لہائی تے میری نگاہ پہ یوں دی کانڈ دیو تے ہیک پانی لست ہیک گٹ دا تلوار دا زخم زخمی انجایی بھی ملوم ہوندہ یہ تازہ یہ آج کل دا میں حیران ہو یہاں بھی ایڈا وڈا عبادت گزار تے کانڈ دیو تے زخم جنگاندہ موسم ہی نہیں جانگ تکیتی یقیناً کوئی نے اسے کانڈ دیو تے زخم کیسا ہے بس اے نکل دے میں پوچھنا ہوں بس اے باہر نکل دے تے میں سلام دعا دے میں پوچھا ہے میں کوئی بند ہے خدا تے کانڈ دیو تے زخم کیسا ہی تے کڈان لگئی تے کی میں کوئی جانگ کی تے اسا کہنا جانگ کی تی تے نا آج تے زخم ہے تے میں کڈان دے تے ہیک بھالیشتی نہیں یہ ڈو بھالیشتا ہی یہ ڈو گے ٹھائی تے میں کڈان دے اسا کہ کوئی کتھ عرصہ گزر گئے اچھا تے یہ لگا کیوں اسا کہ بھائے بات جمعے چو ٹائم پہ بیعت ہے بڑا پیارا جیہ موسم بھائی میں چٹکا جیہ نکلے ہو جائی بیعت ہے اسا کہ میں شروع تُو عبادت گزار نم نہیں ہے کہ تو تُو کیا ہے اسا کہ میں ڈاکو ہوں میں رہ جنم میں لٹے رہا ہوں میں شراب ہوں لا تقلتو من رحمت اللہ فإنہو یقفر الزنوب جمعیہ اللہ دے میری رحمت تُو نا امید مات ہو تُو جیدہ ہی بڑا گناہ گار ہوئے چوڑا نو وسیلہ لائے کہ میرے دربار اس آتا سی ہر ٹیم میرا دربار کھل ہے اللہ اکبر میں گناہ گار بہتا ہم میں رازن ہم ڈاکو ہم لٹے رہا ہم شراب ہی میں کل لائی نم ساڑی پوری گین گئی اسا آٹھ ڈا بن دے آسے تے ہزارہ نو لٹ لیں دے آسے ساڑی تاک کی کہیں تے نہیں پون دی کاف لیں دے کاف لیں لٹ لیں دے آسے پت سارا پروگرام میں جدہ بنے ہو جائی بھئی ہیک راتی سارے آنڈا کھانا ہیک دے گھار رہوں دائی بھئے راتی سارے آنڈا کھانا بھئے دے گھار رہوں دائی انہیں ہیک دے آرے کھانا پکا مڑا میں واری آئی میری میں کوئی یاد نہ ریا میں لگا گیا بازار اتھائی دین لائے گیا جڑے لے والاں تے میں گھار آیا آتے میں رٹھا ہے میں بی بی ڈس ہے جو بابوی آئے بیٹھے نہیں گھبر آتا نہیں بابوی آئے بیٹھے جدہاں بی بی یہاں کابڑیاں بیٹھی ہوئے ایمیں نہیں آ دیا بابو آئے بیٹھے نہیں ہلائی کھڑائیں تبا جو ہے بابوی آئے بیٹھے نہیں تے گھارے جو پکا مردی کوئی شاہ نہیں اسے لے میں آکے اچھا میں آکے تُو گھبر آنا ہی میں ہونے لائے کے آئے اپنی بدماشی تے میں کو گھمانڈائی میں چاہیے تلوار تے بانج کے رستے تے باہر تے رستہ ہو آئی جڑا کوفہ تے نجف تے درمیان آئے اٹھے بانج کے بیٹھے بہی موسمی خراب تھی مر لگ پئی بہی میں بدلی چمکن لگ پئی بہی میں تھوڑی دیر گزران دے با دور تُو دو رونمس سوئے بے کھوی دو بندے آن دے پئی میں مطمئن کیا بھی میرا کام آن ہوگی آجیے کچھ نہ کچھ تے نہ دے کل ہو سی بھی صحیح آجی جلیو مزید کر یہ بہن تو میں دیتھا ہے او مردنہ او دو مستورہ دو پردہ دارہ میں مزید خوش ہویا نہ لڑنا پہ آن نہ جھگڑنا پہ آن کمزور سنف مخلوق ہوں دی یہ بس ہکہ جھینہ کے لیسا جڑی شایوسی میں لے لیسا بھر جلیو قریب آئیاں تو میں اپنی جات اٹھیا میں خبردار رک جاؤ گا رک گیا میں کہ جو کچھ ہینے مر دے مستوران عورتان نن پتہ لگ یا بھی ہی ڈاکو ہی لٹنال جو کچھ نہ دے کل پیسہ پا ہائی درہم دینا رہائی او میں کڑے ڈیتا حتیٰ کہ میں زیواری لائے 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 جلیو میں سارا کچھ لائے لیا نا تی بعد جو بدلی چمکی تا میری پہی نگاہ میں ڈٹھا ہیک عورت زیف آئی ہیک خوبصورت نوجوان بچی آئی جلیو میں بچی تے لگاہ کی تی نا پتہ جتنے لفظ آدھان قدر کرائے جتنے زلالت تے گمراہی دے شیطان زنجیر چاہی ودائی نا اس اے ایوے میں کو آکے جکڑ دی جائی میں اسے لے زیفن واکے تو ون اپنے گھر اے بچی ویسی میرے کا جلیو میں لفظ آکھے تو زیفہ بڑی منت کی تی اسا کہہ سنو لٹ لے آئی ساڑا راہ تا چھوڑ میں آکے نہیں نہیں تو اپنے گھر وانجے میرے گھر ویسی جلیو میں آکے نا تو اس لے با دوسری مرتبہ زیفہ کے جڑی بچی دنا آکے اس نو ممولی سمجھائی میں آکے کون ہے اسا کہ یتیمے اتنا ہی پڑھنا ہوں بسم اللہ دعا ہے مفتی صاحب بزرگ ہو میرے میں توانی جتی دنا ہو سیدان دی جتی دنا ہو کر بزرگ آنسان بسم اللہ بسم اللہ اے یتیمے اے دی مائی مر گئی اے دا پیوئی مر گئی میں ہاں اس لی سر کی پھپی میں ہی اس نو پالا بسم اللہ بزرگ آنسان بسم اللہ بزرگ آنسان اے ربط پرانے زاکران چوندے میرے حق کے دعا چا فرمے سو بزرگ بیٹھو میرے باس تا اتنا کافی ہے مالک بھائی دی میند قبول فرماوے نوجوان دی مالک منازل آخرہ آسان فرماوے مالک سہزادہ الیکبر دی جوار جگہ تا فرماوے بسم اللہ اس دی مائی مر گئی اس دی پیوئی مر گئی ہے میں ہاں اے دی سکی پھپی میں ہی اس نو پالا اس دی نکا اے دی سکے چاچے دی پتر نال ہوگے کل ہے اس دی ڈولی کل اس دی ڈولی یہ براتے آج اس میرے قدمتیں حتہ رکھیں میں نوا کے اس تو میری ماں بھی ہیں پھپی بھی ہیں کل میری ڈولی یہ کہیں دے اختیار اچھ میں ویسا کوئی میرا حاک کے مرسی میں کہیں دی محکومہ برسا کہیں دی مرسی کوئی کلائی منجان دے وی یا نا اتنی من اللہ آج دا رات تہینا اے جو قریب پہ اوستہ نبی یا دا مشکل کشا پہنچ گا یا بزرگ بیٹھے ہو بسم اللہ بسم اللہ کرن بسم اللہ کرن اے جو نیڑے پہ اوستہ ہے نبی یا دا مشکل کشا حسنین دا بابا میں کوئی نجفتہ لئی ونج علی مولا دی زیارت تکرائیا میں ونج کے متھا ٹھیک سا زیارت تکرے سا میں ایک سن جیڑا میرا حاکم بڑھایا ہوئے اندھے دل لیچ اتنا رحمت پبائچت واری زیارت تکرے دا را سے میں دعای منگیا ماں زیارت تکیتیا ماں بسم اللہ کرن میرا گھار بستا اصلا تا ویندیاں پہ یا علی دی زیارت تے ساڑا را چھوڑ میں آکے اور تنی میں بہانے کرن دیا رائے ویندیاں میں کہے نانا تو اپنے گھر ونج اے میرے نال ویسے جللے میں مضبوطی رادہ کیتے نا بہونے اے زیفہ نہیں ہٹ دی میں پک لگ گئے میں تلوار تی نوک نال زیفہ نو دھکا دیتے زیفہ زمین تے ڈھٹیے ان بچی دا مو پھر گئے نجفہ لے پاسے تو اس حقل ماری ہے یا علی سید میں نو دی جا بسم اللہ کر رہا سید دو ہی دے سکو بسم اللہ کر رہا ان بچی دا مو پھر گئے نجفہ لے پاسے تو اس حقل ماری ہے یا علی تیرے زوار اگے لٹین دے رہ دیں یا حسین مولادا رماتم قبول فرماؤں بسم اللہ کر رہا رو سے اتنا اتنا علی دیا دیا چاہ دیا بسم اللہ کر رہا مولادا ری ہے قبول فرماؤں یا علی تیرے زوار اگے لٹین دے رہ دیں یا ایسا پہیاں لٹین دی آئیں اے بچی لفظہ کے یا میرے کنٹ پی چھو گھوڑے دے ٹاپن دی آواز آئیں بسم اللہ بسم اللہ کر رہا مولادا ری زندگی دراز کر رہا مولادا ری حائے قبول فرماؤں بسم اللہ یا گھوڑے دے ٹاپن دی آواز سید جتنے ہی بیٹھو کبلا مفتی سے اگر مسلطے ہن جاوے اے لفظ میرا چنگا لگے میرے حق کے دعا کر رہے بسم اللہ باعدبانسی بےعدب بے نسی بسم اللہ کرام جلے میں آخر کوئی راہ گی روسی گزر ویسی تے اتنے تا گھوڑے سوار آکے حقل ہماری یعبت بختا انہاں نو بیوارے سمجھائی واہ 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 انہاں نو بیوارے سمجھائی انہاں نو لٹ لئی تے انہاں دا راہ تا چھوڑ میں آکے تو اپنی جان بچا میری تتا ہزارہ تتاق نہیں پہو دی اتنے تک گھوڑے سوار تلوار نیامی چھکٹ لئے تلوار جو بلند تھا یہ نا تے میں ڈر رہا تے میں بھجن دی کوشش کی تھی یہ گھوڑے سوار یہ تلوار لگی یہ میری کنڈ تے میں زمین تے ڈٹھا میرے ہتھاں پیران دی طاقت بگ گئی میں ڈٹھا ہے نا اتنے تا ہی گھوڑے سوارا کہ ضعیفت اس بچینو اے اپنے زیور چھالو تے گھر بار بڑھنے واہ اے اپنے زیور چھالو تے گھر بار بڑھنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پہنچ گئے ہو بزر مولت نے اس طرح تا فرماوے بسم اللہ مالک تا رہے بخت جب لندیتا فرماوے بسم اللہ اللہ اے زیور چھالو اپنے گھر بڑھنے ہو ضعیف آکے گھوڑے سوار تری بڑی مہربانی تے سارے تے بڑا عیسان کی تے سنی عزت دی محافظت کی تی یہی ادھا پا دکھا رہے ہیں تھوڑا رہے گئے نجف سنو ایلی دی زیارت تسا کرنی سنو اتھو تہیں تا پہنچا گھوڑے سوار آکے تو سنو ایلی دی زیارت تے پہنیا میں دیئے سنو ایلی دی زیارت کیوں ہو گئی اس لئے گھوڑے سوار نا موت نکاب ہٹھایا فرمایے سنجانو وہ تمہتوارا امام واہوہ لفظ آگلہ اکیب اللہ جی مجلس ہو بیسی یہ سمجھ آگئی تھا یا حسین یا حسین عجرکو من اللہ میں بھی تھا نا ایتا علی مولا آگین اے دعویٰ تے فکر مجلس دے ویچ ذکر دے ویچ فکر دے دا پہیاں مسائب دے ویچ فکر پیا دے نا جللے میں ڈٹھے نا ایتا علی مولا آگین میں اپنے آپ پہ سوچا اوپت بختا ای ہو موقعی تنگوناگار وڈائی تے اکریم وڈائی اٹھی معافی منگلائی جللے میں سوچا ہی نا میرے حد تھا پہی رہا تاکہ تھا یہ میں جلدی دینا لگی یہ میں قدمت قدمت ہاتھ رکھے دے ہے مولا معافی مل سکتی معافی مل سکتی انہا کہ تم معافی چا مانگا میں تے کو معاف کرا رہے نا میں نبییاں دا مشکل کو شاہا بسم اللہ کرا انہا بسم اللہ کرا میں معافی چا مانگی انہا مٹی چا چاہی تے میرے زخمیں چلائی ایک بالیست زخمی مو گیا درد بھی ختم ہو گیا تاں دی ایسا لٹھا دے از ضعیفہ دے روند دے وینڈ بلند ہوئے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام یہ تو لفظہ ہی دے دے باستہ ماتم دی دعوت دی بسم اللہ کرام مولا تاری ہائی قبول فرماؤ از ضعیفہ دے وینڈ بلند ہوئے علی مولا حقہ ماری ضعیفہ روندی کیوں میں تا تیری مشکل کو شاہی کی تھی تہیر ہی کا حقہ ماری ہے میں کتنا جل دیا از ضعیفہ ماتم کر کے دی یا علی اسے گل متروں دیا از ضعیفہ ہی کا حقہ ماری ہے اتنا جل دی آگئی ہے اے جو ڈاہمی دی دی گر دی یا پاس سنا لٹی دی رہی ہے رہی ہے نہیں آدھی نہیں رہی آگا نہیں مجھ دی وچ خیمے آدھے آکر بابا ایمدہ آدھے یا حسین یا حسین بسم اللہ مولا تاری ہائی قبول فرماؤ بسم اللہ کرام آگا نہیں مجھ دی وچ خیمے آدھے بسم اللہ کبلا شاہ صاحب دے حکم دی تمیل کبلا شاہ صاحب اور آنسوائی کو حکم نہیں دے پی دو جملے کوفے دے پڑھنے کافی چارے زاکرین پڑھ گئے مفتی صاحب بیٹھن میں پہلے بھی آکے میری کوئی جہسیت نہیں کوئی جورت نہیں میں خود پی نڑا لانا اس طرح بارج پینا جتنے امتی بیٹھے ہو تو انہیں ہاتھ بن کے منت کریں دا سیدہ دی کوئی شامد نہیں لیکن سیدہ دی بوں حیاء کی تھا کرو سیدہ دا بوں عزت کی تھی کرو سید نہ ہوئے نہ آج ہر کوئی کافر ہو بیا اے کسے امتی دی دی بھین نہیں جڑی نامی دی دی گر دلے زینبیتے بمائی پردے داران دے سیرتے قرآن رکھے آدھی رہی ہوئے نمارو ظالم میری ماں چکیم فیفی بسم اللہ کرام بسم اللہ مرد بسم اللہ تعالی حائی قبول فرماوے بس کیم اللہ جی بھیرا مارے گئے پتر مارے گئے مہمان مارے گئے لوگا دن شیعہ رون دن ماتم کریں دن نہ رووے نہ شیعہ یار جنگوں دیئے مردانال انہوں سر تن تو جدا کیتا انہیں مظلوم دا انہوں بے لغیرہ تعلان کیتا روٹو تبرکان علی و بدول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو ملک ہے زیور زیوران دے بعد مل گئے مہمان اشارہ سمجھائے قدعا قسم نہیں چاہیے تینا میں قدعا سخت پڑھائے اور یعنی عدب دے نال تی بغیر قسم دے پڑھائے میں کوئی محقق نہیں جو میں قسمہ کھڑا چاہوانا بس اتنا آدان محمل مل گئے سونی ہے کہتی اشارہ کریں نا قدردان سید مافی دے وے آئے ایو جائے مامالان جڑی مامالے چاہی او اوکھی آئی جڑا نیزے تے آئی او سوکھا آکھڑیے کوفے دے بہروں علی دی دی کوفہ او شہرے جتھے کئی زمانے شہزادی بن کے آئی نہیں بگندہ گلیاں نہیں گندہ بازار آکھڑی علی دی دی دربارے چاہیے اگو فیزا فیزا دی کانڈتے متھے علی دی دی دا پچھل دی ترتی بھائی بی بیاں دی اشارہ سمجھائے کوئی مجبوری ہو جائی آئی جو ایک باندھی یہ تساریان بھوڑا پھوڑا ایک اٹھ دی تساریان اٹھنا پھوڑا دربار چاہ دی کھڑیے اما میرا نہ رسے میں مر ویسو اما میں ونی پردہ دارا اے بغیرت بیٹھا تخت شراب پیندہ سارے بھی شمارہ کھو اس شراب پیٹھا پیندہ اس حسین بچائے سر سر چاہ کے آدھے کتھے یہ باز کتھے یہ فوج کتھے یہ علی اکبار الہین آدھے حسین اللہ مرائے جڑلیسہ کے اللہ مرائے اس لے تڑپی آدھی اما ہٹوان جمائے علی دی دھیا بی بی آدھے سجاد بول میرے لٹے پور دھا ملاہ بچو سجاد یا نہ بولے ہوں تپیو باغی ہلوے سی سیدوں مافی دیوے بی بی آدھے سجاد بول سجادہ دن پھو بھی اما تو بول میری گردہ نے چھ رسی سختے علی دی دھی اٹھئے بسم اللہ کرائے اللہ کازم کزمینی زینب کبراج لکھے علی دی دھی اٹھئے اے جیہ خطبہ پڑے ایسا ہر زبان چپو گئی ہے ہر اکھروں میں لگ بھئی ہے قبداللہ ابن عفیف صحابی اکھاں تو نبی لے کنہ توڑو رہے ہی کاکھی دی جنگ جمل سہید اے بی آکھ جنگ سفین ایسا علی مولانوہ کے یا علی تو نبیاں دا مشکل کشائے منوہ کھی دے علی مولانوہ فرمایا بسم اللہ عبداللہ ایک دیار شکر کرسے جلے علی دی دی خطبہ پڑے نالالے سہیہ بینو آدھے مینو دا سو عیلی دا کیڑا پوترے اے گازیے یا حسین نالالہ بندہ دے چپکار خطیب دا خطبہ مکڑ دے آدھائے منوی سے خطیب دا واسطہی دے مینو دا سو عیلی دا کیڑا پوترے گازیے یا حسین نالالہ بندہ دے اکھی جو کوئی آن یا نہیں اکھی ہم نہیں آتا ویکھیں علی دا پوتر نہیں علی دی ونی دھی زینب اے یا مات ہم سونا لگتا ہے یا زیادہ بسم اللہ کر رہا علی دی ونی دھی زینب جیڑی خطبہ پہ پڑے دیئے بسم اللہ کر رہا آدھائے بغیر تو زینب کجا اے محول کجا ایسا کے اولا لانت کری حسین مرائی تے باغی کیوں ہو لائی جڑلے سلانت کی تی اے نو بڑا ماریا کبلہ جی کتاب دے جملے نوہوین میں مجرم اس نو ماریا اے نو قبیلے چھوڑایا اے روندویا اپنے گھارے چکے روندائی ویندائی تیادہ ویندائی میرا اللہ شکر سچائے علی اندھی ہے کہ دیئے پوتر کوئی ناس لے دھی کری بھائی یا دی بابا کئے مارائی بابا شکر کیوں ودا کرے نا یا دیئے آدھائے میری دھی جڑا میری آکھان شہید ہویا میں علی نوہ کیا یا علی تو مشکل کو شاہی میں نوہ کی دے میں نوہ کیا سے کہ دیارے شکر کرے سے آج شکر تاوہ دا کرے نا علی دھی بغیر چادر دے آئی کریے ماتمی عدد آرہی تھائیں بے غیر آتا دے آج کوئی علی دشیہ ہو بھیا میرے سامنے آوے آ متضدی تضلیل ہو بھیا میں خوش ہوگا ایک صفائی بدھے آ دے تیرے قید خانج بہتا شیئے جے دھنا مختار اللہی نا دے بنجو مختار نوہ میرے دربار چلے شیئوں جرلے سپائی گین مختار کڑیاں لے ہتھاں دے مدھا مار کے رودہ بھے آدھا پہ سچی مادہ پھدر آئے تیرا وعدہ ہا یا حسین پارا محرم نوکوف ملسا اللہ جانے ہیں کہری مجبور ہیے یا حسین اللہ جانے کیوں نہیں آیا سپائیاں اٹھے مختار دربار چاہ اوہ ایسی یا تمہا تمہ نکرے بدرگو انہوں مختار دربار چاہیا ہے انہوں ہر کہیاں کھئے اوہ مختار آگیا ہے کبلہ جی سنیاں ہر کہیں جی میں علی نے دھی سنیاں اے نے کہنے سنیاں آدھی امہ فیضہ مانگ دعا اوہ مانگ دو اوہ مانگ دو مر یا حسین مانگ دو بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام مران دی دعا کیوں مگ دی ہے آدھی امہ و ایک مختار بھیرا آیا گے میری سرد چادر کوئی نہیں مانگ کرنے تو سر جانے مفتی سے پھر دو دعا فرمے سو کبلہ جی مختار دربار چایا ایک سی پیبت ہے آدھ سادا امیر سلام کر مختار آدھ میرا امیر ہوئے جیدہ زینب دویر میں تیرے تیلانت کریں تیرے امیر تیلانت کریں اے لین آدھ مختار میں نو فتح ہو یہ آج مانگ مختار آدھ تو کی دے سکتا میں کی مانگا آدھ نہیں مختار مانگ جلیس بار بارک ہے مختار آدھ بیا کجھ نہیں مگدا نادا جو میریا کڑیاں لہا نہیں آدھا جو میریا قیدہ رہا کر ایک گھوڑا دے سفائیاں نالا میں سنے آئے میرا امام مکہ آیا ہو یہ ہے آدھ کیوں ہوئے نہیں آدھ مولانی زیارت کرسا قدموں سے کرسا میرے نال بادا کی تا جو بارہ محرم نو پوچھتے ملسا واج پچھتا جو کیری مجبوری ہے اللہ اینہ دے مختار تیرا امام ہی تھائیں ملے دا مختار آدھ بکواس بد کر کجا میرا پاک امام کجا تیرا نجستر بارہ دے نئی مختار ملے دا ہی تھائیں سیاں مختار سجے دیتھے واد خبے دیتھے اللہ اینہ دے مختار سجے خبے کیوں ہوئے نہیں اسے لے مختار آدھے کمینہ میرا امام آوے آہ کے پاس آکبر ہوئے آہ کے پاس آگازی ہوئے آہ سیاں مافیدے سے سیادے سے پہ غیرہ تاستے تلوی پوری تو سارچائے ہوتے روما لے یادے مختار سجا رے کھوڑے یا حسین بسم اللہ خرام مختار کپے آئے گھلتے مو رکھے آئے آدھے سا جدہ ساکھ بردہ بابا توئے زینب دویر توئے آواز یا حسین آواز ہے ہاں مختار آہ مختار اوہ دریب مئیاں جے لے سنیا جوہگ بردہ بابا ھائے نالہ نے سی پائی کل تلوار کھسیلا نالہ تکبیر پلاد کر کے آدھے اللہ اعتبار سیاں کان پیچھو کڑی آدھا چھنکار آئے آواز ہے چاچہ جانگ نکرے اس جانگے چاہ میرے گھوٹ مار گین یا حسین مختار آڑے کان مختارہ دیکھانے مینو چاچا سجادہ اللہ چاچا سٹے یا سجاد یا اکبر سجادہ دینے چاچا سنیان سجادہ میا سجادہ نامہ مختارہ ویڈا ہے آدھا کھڑا جے تو شبیر تابد ہے واتے کے شکال بڑائی آدھا تو جو آفرے دا ردہ عیدہ رہے او کیوں زینب کا ہے دکھر آئی آدھا موکر نسال ویڈی آدھا کھڑا آدھا کھڑا 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 چاوی رجا پول مدفرہ بات جلی ملے سوچے سلانا تو اکو پتہ ہے مائے گری بندہ تو آرے تامنال کرنا ہمیشہ باستے